اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آسان ترجمہ قرآن کو بنیاد بنا کر درس قرآن کریم کا سلسلہ جاری ہے جس میں ابھی انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو اکیس ایک سو بائیس اور ایک سو تیس کی تلاوت ترجمہ اور تشریح پیش کی جائے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللہُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللہُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اے پیغمبر جنگِ اہد کا وہ وقت یاد کرو جب تم صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو جنگ کے ٹھکانوں پر جمع رہے تھے اور اللہ سب کچھ سننے جاننے والا ہے جب تم ہی میں کے دو گروہوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ حمد ہار بیٹھیں حالانکہ اللہ ان کا حامی و ناصر تھا اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اللہ نے تو جنگِ بدر کے موقع پر ایسی حالت میں تمہاری مدد کی تھی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے لہٰذا صرف اللہ کا خوف دل میں رکھو تاکہ تم شکر گزار بن سکو سورہ عالم ران کی ان آیات میں جنگِ اہد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جنگِ اہد میں تین ہزار کفارِ مکہ کا ایک لشکر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے کے لیے اہد پہاڑ کے دامن میں تشریف لے گئے تھے جہاں یہ جنگ لڑی گئی آنے والی آیات میں اس کے متعدد واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مقابلے کے لیے مدینہ منورہ سے نکلے تو آپ کے ساتھ ایک ہزار آدمی تھے لیکن منافقین کا سردار عبداللہ بن عبی راستے میں یہ کہہ کر اپنے تین سو آدمیوں سمیت واپس چلا گیا کہ ہماری رائے یہ تھی کہ دشمن کا مقابلہ شہر کے اندر رہ کر کیا جائے ہماری رائے کے خلاف آپ باہر نکل آئے ہیں اس لیے ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے اس موقع پر سچے مسلمانوں کے دو قبیلے بنو حارسہ اور بنو سلمہ کے دل بھی ڈگمگا گئے اور ان کے دل میں بھی خیال آیا کہ تین ہزار کے مقابلے میں صرف سات سو افراد بہت تھوڑے ہیں اور ایسے میں جنگ لڑنے کے بجائے الگ ہو جانا چاہیے لیکن پھر اللہ تعالی نے مدد فرمائی اور وہ جنگ میں شامل ہوئے اس آیت میں انہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآنی واقعات کو سمجھنے اور اس سے جو سبق دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی موسیقی